شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو کہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے پارٹی کے معاملات سے دور ہو جائیں مجھے پارٹی سنبھالنے دے تاکہ پارٹی کو اس مشکل وقت سے ورکرز کو مشکل وقت سے نکال لیا جائے آپ کو یہ نظر ہوتا ہو آ رہا ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا بھی ایسا تو اس میں عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے کیونکہ آپ تو بار بار کہہ چکے کہ ان کے لیے تو مشکلات بڑھنے والی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی بھی ہونا ہے وہ جیل بھی جائیں گے تو کیا یہ مشکلات ٹل جائیں گی اگر وہ پارٹی کے معاملات سے سائیڈ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں شاہ محمود ان کے سامنے یہ فارمولا پیش کر رہے ہیں کہ آپ وقت کے لیے پیچھے ہٹ جائیں اور پارٹی میری سپورٹ کر لیں جس طرح کے نماز شریف نے کیا تھا جس طرح کے ماضی میں بنظیر بٹو صاحب آنے مقدوم امین فہیم صاحب کو دے دیا تو مطلق انکار عمران خان صاحب نہیں کیا ہے میری اطلاع کے مطابق یہ خبر غلط تھی کہ جی شاہ محمود کو ڈانڈ دیا اور یہ کر دیا اگر وہ ہوتا تو آج دوبارہ ملاقات نہ ہوتی دوسرا اس وقت عمران خان پہ ان کی اہلیہ کا بھی پریشر ہے کہ آپ کوئی ڈیل کر لے اور دنمیانہ رستہ نکال لیں تو اگر وہ بات بن گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر شاہ محمود اینڈ کمپنی کے عمران خان کے ساتھ کسی نے نہیں رہنا ہے اگر اس فارمولے پہ وہ تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے اگر اس فارمولے پہ وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر شاہ محمود بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ذاتی طور پہ ان کے لیے کیا مشکلات آسان ہو سکیں گے ہاں پھر ان کے مشکلات میں کمیہ سکتی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ پارٹی جو ہوگی شاہ محمود کی پارٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی پارٹی ہوگی لیکن پھر اگر عمران خان صاحب کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں پیچھے سے بیٹھ کے وہ الیکشن کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ووٹ دینا ہے یا ہمارے جو منتخب لوگ ہیں جو ہم نے نومنیٹ کی ان کو ووٹ دینا ہے تو پھر کیا ہوگا نہیں یہ تو نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ پہلے سے وہ سینکلو کہہ رہے ہیں لیکن سینکلو نہیں درجن و مقدمات تو ہیں نا جس میں کچھ بالکل اوپن ان شٹ ہے اور پھر ابھی حکومت کا ارادہ بھی لگتا ہے جو مختلف لوگوں کے واہیاں آ رہی ہیں تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ ان کا معاملہ وہ ملٹری ایکٹ کے تحت چلنے والے عدالتوں میں ہی جائے گا اور آج رانہ صلی اللہ صاحب نے میرے ساتھ انٹرو میں جو آج چلے گا اس میں تقریباً یہ بات واضح بھی کر دی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے پھر عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جیل ہو سزا ہو ڈسکوالیفیکیشن ہو اس سے بچنا پھر ان کا موجزہ ہوگا تو وہ اس صورت میں بھی پھر ظاہری بات ہے کہ باہر اگر ان کا کوئی ناملیوہ نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ میدان سے آؤٹ ہو جائیں سیاسی میدان سے